جمال مستفیٰ ہر سوال اے لکائے تو جوابِ ہر سوال ہر مشکلت بے کیلوں کا مطلب کیا ہے اکبال کہتا ہے اے لکائے تو جوابِ ہر سوال یا رسول اللہ بس آپ سے دفعہ ملقات ہو جائے آپ کا دیدار ہو جائے تو سارے مشکلت بے کیلوں کا ہر مشکلت بے کیلوں کا یا رسول اللہ ہر مشکل دور ہو جائے بس آپ سے ملقات ہو جائے آپ سے ملقات ہو جائے اور آزم چشتی آزم چشتی کا شعر سنو تو سانی چھوڑنا لگتا ہے آزم چشتی سرکار کے حسن کے بارے میں پتا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے تو مجھے میرا یار نے دٹھا جنو ویخ کے چن شرم آوے عدی راتی چن چڑ جاوے عدی راتی دن چڑ جاوے جے او رخ تو نکاب ہتاوے جے او نکلے سیر کرن تے سارا گلشن سیس نواوے جے سونا ہاتھ پھلاں بچ رکھ دا تے ہاتھ پھلاں توں ود جاوے نے نشیلے مستر شیلے جو چھ سونا کجل سوہاوے اکھ اگڑے تے انجھ پے آ جاوے جی میں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ خوشن سجن دا چال نہ چلی جاوے خرق او دے میں مولئی دنیا تے کوئی ورلائی جان بچاوے اکل اکل خدا نے اینی دتی علما بچنا آوے علم خدا نے اینہ دتا اکلا بچنا آوے کی اجازے نظر بچے ہو دی اور جڑایاوے اور فک جاوے آزم آزم ایڈا سونا ماہی سانو کی درے نظر نیاوے دعا کرے وہ مکھڑا نظر آجا وہ ایک شاعر نے کہا جے میں ویخاں جے میں ویخاں او ویخے نائیں دے جے میں نا ویخاں او ویخے ایٹی کی شبت کی تھو میری میرے ویخنے دے بچے ویخے پر یار تے تیرے اندر وشدہ تے نویں میں پین پلے کے یار فریدہ بوہ یار دے مری او ویخے یا نہ ویخے بس او یارو دعا کرو وہ مکھڑا نظر آجا سرکار کی ایک شعبیاں ہیں جن کا نام ہے محمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی انہا جب کسی عورت کا ذکر آئے تو انہا مرد کا ہو تو ان ہو انہا محمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ میں آپ فرماتے ہیں میں نا اپنے ابو جی کے ساتھ میرا بڑا دل کی جا کہ میں بھی دیکھوں وہ کون سا مکھڑا ہے جس کے کسیدے پورا مدینہ پڑتا ہے پورا مکہ پڑتا ہے پورا عرب پڑتا ہے تو کہتے ہیں میں اپنے ابو کے ساتھ چلی گئی بس آخری بات ہے کہتے ہیں میں چلی گئی تو کہتے ہیں جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو فرماتے ہیں کہ میری نظر نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر پڑی پاؤں مبارک پر ادھر توجہ کریں فرماتے ہیں ما نشیدو فما نشیدو طولہ اس بائے ہی کہتے ہیں لوگوں جو انگوٹھے کے ساتھ پاؤں کی انگلی میں انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی ہوتی ہے جو سب سے لمبی ہوتی ہے مارے پورے پاؤں میں جو سب سے لمبی اس کو کہتے ہیں اس بائے اس بائے ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے ابو جی کے ساتھ گئی کہتے ہیں بس میری نظر سرکار کے پاؤں پر پڑی کیونکہ مکھڑا دیکھنا تھے اکھا ہی بڑھا چی حضرت احسان ابن ثابت بھی کہتے ہیں لوگوں جب میں نے سرکار کا مکھڑا دیکھنا ہوتا تھا فرماتے ہیں لَمَّا وَدَاتُ فَرَائِتُ النَّبِيَّا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قَفِّي عَلَى عَيْنِ قَفِّي عَلَى عَيْنِ خَوْفًا مِّن زِحَابِ بَسَرِ کہتے ہیں میں نے جب سرکار کا حسن دیکھنا ہوتا تھا تو اپنے اپنے اپنی آنکھوں پر یوں انگلیاں رکھتا تھا یوں انگلیاں رکھ کر فرماتے ہیں فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَفِّي عَلَى عَيْنِ خَوْفٌ مِّن زِحَابِ بَسِرِ ان سے پوچھا گیا یہ آتھ رکھنے کی وجہ کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ ہتا کے دیکھتا تو حسان کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں بینائی ختم ہو جاتی تو ميمونہ بنتقردم کہتی ہے سرکار کے پاؤں کی انگلی مبارک دیکھیں انگلی مبارک فرماتی ہیں انگلی مبارک دیکھیں فرماتی ہیں مانسیتو کہتے ہیں لوگوں سال گزر گے ميمونہ کی زندگی کے آخری اجام آگے میں تو ابھی تک سرکار کی اس انگلی مبارک کا حسن نہیں بھول سکتی پاؤں مبارک کا حسن نہیں بھول سکتی اور ایک شاعر بولا اس نے کہا قدموں میں جبی کو رہنے دو قدموں میں ہی رہنے دو جبی قدموں میں جبی کو رہنے دو شہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخشار کا آدم کیا ہوگا جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو مجھے میرا یار نے ڈٹھا اللہ کرے وہ مکھلا نظر آج وَدْدُحَا وَلَّيْلِ ازا سجا